خوشحامدی ناظرین جگتگری کٹا پولیس حدود میں پیشا ایک قوفناک واقعہ میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کے سامنے زندہ جلا دیا تفصیلات مطابق شاپو نگر کے علاقے چندنگر میں تیس سالہ سمیرہ بیگم کو اس کے شوہر سینتیس سالہ سید عبداللہ نے چھے فیبراری کو میٹی کا تیل دال کر جلا دیا جس میں وہ اسی فیضت جل چکی تھی اس چیز کے بعد سمیرہ بیگم کو علاج کے لیے عثمانہ دواخرہ منتقل کیا گیا جہاں اس کی آس صبح موت واقع ہو گئی سمیرہ بیگم کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ سید عبداللہ نشے کا عادی تھا اور وہ چراب پی کر سمیرہ بیگم کو حرسان کرتا تھا چھے فیبراری کو جب سمیرہ بیگم اور سید عبداللہ میں بحض ہوئی اسی دوران اس نے اپنے دو لڑکیوں کے سامنے سمیرہ بیگم کے اوپر مٹی کا تیز ڈال کر اسے جلا دیا سلسلہ میں پولیس نے ایک کیس رجیسٹر کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے سنتے ہیں سمیرہ بیگم کے گھر والوں کا بیان اسلام علیکم بھائی میرے دوست ہیں یہ بچون کے سجائد جن کی بہن کا آج صبح چھے بجے ساڑھے پانچ چھے بجے کے درمیان میں انتخال ہوا جلنے کی وجہ سے ہلو ٹاک آہ ٹاک کیب بولو اور چلو جلنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے شہر نے پی کر کھا کر جو ہے حراسمنٹ کرتا تھا لاسٹ چھے فیبروری کو جو ہے کیروسین ڈال کر جلا دیا اور اس کو جو ہے سوسائٹ بتانے کی بھی کوشش کر آنا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بچی کی زندگی حیات رہ گئی بچی مرنے سے پہلے ہماری بہن مرنے سے پہلے جو ہے اسٹیٹمنٹ بھی تھی کہ اس نے تیل ڈال کر بچی کو بہن کو جلایا اور اس کے علاوہ دو بچیاں جو ان کے بیٹیاں ہیں بیٹیاں جو ہے موجود تھے اس ٹیم پہ بچی دیکھ کے نانا کو فون کری نانا کو فون کر کے بولی کہ میرے باوہ میری ماں کو جو ہے تیل ڈال کر جلا دی برحال اسمانی آسپرال کو لے کے تھے چھے دن سے سات دن سے ٹریٹمنٹ چر رہا تھا آئی سیو میں تھے ایٹی پرسنٹ بند ہو گئے تھے آلڑی بچنے کی امیت تو بہت کم تھی لیکن ہم لوگ پوری کوشش کر رہے تھے دعائیں بھی چاری تھی لیکن آج صبح جو ہے انتخال ہو گیا ان کا اور وہ شخص جو ہے اس دوران جو ایڈمیٹ تھے انہوں اس دوران اپنے طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ کیس واپس لے لو وہ ایک ڈریور کی جوپ پہ ہے آئی جی آفیس پہ سید عبداللہ اس کا نام ہے لیکن ہمارے کو تلنگانہ پولیس سے شادی دیشیہ صاحب دو ہزار نو میں بھی تھی غالباً بارہ سال ہو گئے تھے ڈیمینڈ کچھ بھی نہیں اپنے باہر تعلقات تھے شاید اور ان کے پینے خانے کی آئیاش ہیں تھی وہی بھین کا ہمیشہ یہی تھا کہ بھئی یہ حرکتیں مت کرو ہر چیز سے ہے بھین بھی ٹیچر کی جاب کرتے تھے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے روزی روٹی کے لیے کانسلنگ کر رہے ایک سے دو بار کئی بات کانسلنگ کر رہے تین چار بار ہمارے دوست لوگ والدین سب جا کے گھر پہ شریعت کے تیبار سے بٹھا کے ان کے گھر والوں کو ان کے گھر والوں کو بٹھا کے سمجھانے کی ہر ہمیشہ کوشش کرے لیکن وہ اپنی ہی حرکت پہ اڑی رہا یہی بات کو لے کر دونوں میاں بی میں جھگڑا ہوتا تھا بی بی کا یہی تھا کہ بچیاں ہیں چھوٹے چھوٹے یہ پینا کرنا چھوڑو اچھے سے زندگی گزارو لیکن تو میری زندگی میں دخل اندازی نہیں دنا وہی مردانی پن عورت پہ ظاہر کرتا تھا وہ مردانی پن ظاہر اتنا حد تک گر گیا کہ وہ بچی کے اوپر گیاس کا تل دل کے آگ لگا جا اس میں کچھ بھی انسان چیز کی باقی رہی نہیں ہماری نظر سے جو اپنی عورت کی عزت نہیں کر سکا انہیں کوئی کرنے کے لائق ہی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال نہیں رہا اس کی آج دو بچیاں جو یتیم ہو گئے بچی ایک آٹھ سال کی ہے ایک چھے سال کی ایک ہے ایک آٹھ سال کی ہے دونوں بچوں سے جو ہے ماں کا ساتھ تو چلے گیا صاحب لیکن ہما کو تلنگانہ پولیس سے یہی مطالبہ ہے کہ سید عبداللہ کو سخص سے سخص پنیشمنٹ ملے اور ان بچیوں کا مستقبل کے لئے کچھ خیال کرے کیونکہ غریب گھرانے سے بچی بچیوں کو پالنے والی ان کی ماں تھی تیچرین کرتی تھی یہ تو اپنی کمائی اپنی آیاشوں میں اڑا لیتا تھا لہذا بچیوں کے لئے تلنگانہ پولیس سے ہما کو مطالبہ ہے کہ کچھ نہ کچھ امداد کرے اور اس کو سید عبداللہ کو سخص سے سخص پنیشمنٹ ملے